اچھا گائز کوپٹیل سے ریلیٹڈ ایک بہت ہی زبردست بات مجھے آج پتا چلی تو جو مجھے پرہ چلتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بھی بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی آسانی ہو ایک بہت بڑا بریڈر ہے جس کے پاس بہت اچھی بریڈنگ وغیرہ آرہی اور فارم ہے پورا اس کا بریڈنگ سیٹ اپ بھی نہیں کہہ سکتے پورا فارم ہے اچھا اس کی بندے کی خاص بات یہ کہ وہ جوب بھی کرتا ہے حالانکہ میں نے اس سے پرسنلی پریسن تو نہیں کیا کہ آپ جوب کیوں کرتے ہو یا یہ تو پرسنل میٹر ہے اس کا لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنا بڑا فارم ہے اور پھر بھی جوب کر رہا ہے ایک بندہ اور میوٹیشن بھی بڑی خطرنا ہے اس کے پاس میوٹیشن بھی ایسی ہیں کہ اس میں تو پھر سمجھو کہ مجھے نہیں لگتا اس کو پیسوں کی کوئی خاص نیٹ ہوگی بٹ اگر وہ پھر بھی جوب کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یار کوئی جوب بھی اس کی بہت ہی بڑی ہو یا اچھے لیول کی ہو بہرحال میں نے اتنا پرسنل نہیں ہوا بڑ میں نے اس سے پوچھا کہ یار اتنا بڑا سیڈ اپ آپ سمالتے ہو یہ کس طرح کر رہے ہو جوب کے ساتھ اس کو اور بچے کو سافٹ روٹ ڈالنا پڑتا ہے یہ ساری چیزیں تو اس نے نہ وہی ایکسپیزن شیئر کیا جس طرح آپ اور میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں اس نے بولا یار پرابلم ہوتی ہے بچے نہیں پالتے کوکٹل میرے تو میں کیا کرتا ہوں کہ ان کے بچوں کو ون ٹائم یا ٹو ٹائم فیڈ دے رہتا ہوں بلکل معمولی معمولی سی اچھا یہ کرتا کیا ہے دیکھیں اس کے پاس اگر پانچ بچے نکلے ہیں اور پیرنٹس اگر تھوڑی تھوڑی فیڈ کرواتے ہیں تو بقیہ کی یہ کروا دیتا ہے ایک ٹائم کی یہ اگر بلکل نہیں کروا رہی نا پیرنٹس تو یہ فل کروا کے فیڈ ان کو صبح والی کروا کے چھوڑ کے چلے جاتا ہے اس کے بعد رات والی یا ایک آت بار کسی ایک دو بچوں کو پیرنٹس تھوڑا بہت فیڈ کروا دیتے ہیں پھر جب یہ رات میں واپس آتا ہے تو رات میں دوسری فیڈ کرواتا ہے اب ایک عجیب سی بات ہے اس کی پوری بات چیت میں آپ کو کچھ گڑبر نہیں لگ رہی یہ کہتا ہے کہ میں نے ہینڈ فیڈ پہ نہ اٹھانا چھوڑ دی ہیں بچے یہ بندہ مجھے بتاتا ہے کہ میں نے ہینڈ فیڈ پہ بچے اٹھانا چھوڑ دی ہیں تو میں نے کہا آپ کرتے کیا ہو کہتا ہے ایک ہینڈ فیڈ صبح سب کو کروا دیتا ہوں سب بچے جتنے بھی ہوتے ہیں کسی کا آدھا خالی آدھے کو کروا دیا کسی کا پورا خالی ہے تو پوری فیڈ کروا دیا اس کے بعد میں نکل جاتا ہوں اور پھر رات میں جب میں آتا ہوں تو سونے سے پہلے میں یعنی کہ یہ سونے سے پہلے میں اوورال دو فیڈ دے رہے ہیں اب دیکھیں ان دو فیڈ میں وہ بچے تو بچ جائیں گے جن کے پیرنٹس بیچمن کو فیڈ کروا رہے ہیں لیکن وہ بچے جن کے پیرنٹس بلکل فیڈ نہیں کروا رہے وہ کیسے بچ پا رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اندازہ لگائیں ذرا بڑا ہی خطرناک اس کے اندر نا ایک کلو بھی ہے اور بڑی عجیب سی بھی بات ہے میرے لیے بھی کیونکہ میں نے جو ہے اس طرح کبھی کیا نہیں ہے ٹھیک ہے اور کوکٹل کا بچہ تو اس طرح مانا جاتا ہے ہینڈ فیڈ پر اٹھاؤ تو بھائی اس کو کم سے کم بھی چار بار کروانی پڑتی ہے ہینڈ فیڈ ورنہ وہ خراب ہو جاتے ہیں تو یہ دو بار پر کیسے بچا رہی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے بچا رہا ہے دنیا کی جو نمبر ون ہینڈ فیڈ ہے نا اس وقت جو دنیا کی سب سے مہنگی بھی ہے ظاہر ہے جب نمبر بن ہے تو دنیا کی پھر مہنگی ترین بھی ہوگی بھائی اس ہینڈ فیڈ میں کیا مارد ہے نا بندہ اگر صحیح والی بنا کے اگر بچوں کو سب کو لگا دے فیڈ تو میرا نہیں خیال کہ پورے دن تک ان کو بھوک لگے گی اور آپ سمجھ گئے ہوں کہ میں کس فیڈ کی بات کر رہا ہوں جو کہ آئیکیس کینیڈین فیڈ ہے وہ اور ہر کنٹری میں مل جاتی ہے ایمپورٹڈ فیڈ ہے لیکن مسئلہ اس کا کیا ہے یار وہ بہت ایکسپینسیو ہے اتنی ایکسپینسیو ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے کوئی اور فیڈ بنانی پڑ گئی مطلب اسی کو اسی کی جو کمپوزیشن ہے اس کو فالو کیا میں نے ظاہر سی بات ہے لیکن پھر بھی اس فیڈ میں اور میری فیڈ میں زمین آسمان کا فرق ہے لیکن اگر پیسوں کے حساب سے اگر آپ لگائیں تو بھائی میری فیڈ بھی مطلب کے کم نہیں ہے اتنے کم پیسوں میں صحیح آپ کے بھائی نے مطلب لوکل فیڈ میں جو انا میری جیسی فیڈ میرا ہے میرا نہیں خیال کہ کسی کے پاس ہوگی تو بیرل اور جو وہ امپورٹڈ فیڈ ہے وہ تو بھائی تو تباہی ہے نا اب یہ بندہ کیا کرتا ہے یہ کہتا ہے کہ میں صبح ایک کرواتا ہوں اور ایک رات کو کرواتا ہوں بس اسی بیس کا سیٹ اپ چل رہا ہے یقین کریں کوئی میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کوئی بروڈر میں رکھتے ہو کیا کرتا ہے نہیں بھائی پیرنٹس کے ساتھ بچے باکس کے اندر کہا رہا کسی کو میں جو ہو جانا وہ نہیں کرتا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا پہلے میں ہینڈ فیڈ پر اٹھاتا تھا پہ پرانی بات بتا رہا تھا کہ میں ہینڈ فیڈ پر اٹھاتا تھا اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہینڈ فیڈ ہے وہ کتنی تگڑی ہینڈ فیڈ ہوگی کیونکہ وہ دنیا کی نمبر ون ہینڈ فیڈ ہے اس کے اندر اتنا پروٹین ڈلاوا ہوتا ہے اتنا پروٹین ہوتا ہے اتنی وہ گرم ہوتی ہے فیڈ کہ بچے کو نا ٹیمپریچر بروڈر بروڈر کی ضرورت نہیں ہے وہ جہاں ہے وہیں پڑا رہتا ہے وہ اس کو وہیں فیڈ کروا دیتا ہے یہ اور باقی صفائی صفائی کیلئے بندہ رکھا ہوا ایک اور باکس کی صفائی خود کر لیتا ہوگا دو تین دن میں ایک بار یا چار دن میں ایک بار لیکن میوٹیشن اتنی خطرناک رکھی ہوئے کہ اس کی فیڈ کا افورڈ کرنا بڑا اس کے لیے نارمل ہے آپ اگر یہ کام کریں گے نا تو بھائی اس کے لیے پھر آپ کا بھی سسٹم اس حساب کا ہونا چاہیے اس کی میوٹیشن دیکھیں نا کیا میوٹیشن اس نے رکھی ہوئی ہے ایمرالڈ سے نیچے تو بات ہی نہیں ہے وہاں پہ اور پتہ نہیں ہے اگر نئی نئی میوٹیشن نے نکل آئی ہیں بھائی اس کے پاس عجیب و غریب کلر ہیں اور کہیں تو ایسی ہیں جن کا مجھے نام نہیں پتا آپ سوچیں ایمرالڈ کے بعد کونسی میوٹیشن رہ گئی اندر ایمرالڈ اس کے پاس ایگزیبیشن اینو ایگزیبیشن وی پائیڈ ایگزیبیشن ایمرالڈ تو اب آپ اندازہ لگائیں اس سے اوپر کیا ہو سکتا ہے یار یہ کروڑوں روپے کا مال ہے اس کے پاس کروڑوں روپے کا تو وہ بندہ جو ہے دیکھ لیں آپ کس طرح وہ کر رہا ہے چیزوں ہوا مینج کر رہا ہے بڑے آرام سے تو جب آپ کا کیلیبر بنا لیتے ہو نا آپ تو پھر آئیسے چیزیں مینج کرنا نا اتنا مشکل نہیں ہوتی اب ظاہر ہے ہم لوگ جسے دس پیر رکھ کے بیٹھے میں یا پندرہ پیر رکھ کے بیٹھے میں یا بیس پیر رکھ کے بیٹھے میں اور اس میں جو ہے نا پھر سپلٹ ہم نے زیادہ استعمال کیے ہیں تو پھر اس میں مکس بچے نکل رہے ہیں اس میں اینو بھی نکل رہا ہے چارکول بھی نکل رہا ہے اس میں ریپائڈ بھی نکل رہا ہے تو اس طرح کا جو کام ہے نا وہ چلتا تو ہے اس میں بھی بریڈنگ آتی ہے لیکن جو کم ایک جو کہتے ہیں نا الگ نظر آنا وہ والی بات تو نہیں ہو سکتی اب یہ جو بریڈر ہے یہ ٹوٹلی الگ نظر آ رہا ہے جس طریقے کا اس نے انداز اپنا رہا ہے جس طریقے سے یہ چیزوں کو فالو کر رہا ہے اور جس طریقے سے یہ فیڈ کو افورڈ کر رہا ہے اور جس طرح سے یہ ٹائمنگ کو اپنی بغیر ڈسٹرپ کی ہے یہ کوکٹل کو ساتھ لے کے چل رہا ہے اور یہ تب ہی کر سکتے ہیں آپ جب آپ کے پاس بھی اتنا مطلب کے کرائیٹیریہ ہو اب آپ لوگ جو ہے ہر بات کو فالو کرنا ضروری نہیں ہے کہ آپ نے مجھ سے سن لیا تو فالو کر رہا ہے میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں آپ کے پاس ٹائم ہے آپ سافٹ بود ڈال سکتے ہو خیال رکھ سکتے ہو کم پیار ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہو تو دیکھنے کا اپنا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے بس آپ انجیکٹ کر دو فیڈ اور بچے بڑے کر لو وہ تو کوئی بھی کر لے گا یار بچے کو بچانا اتنا کوئی مشکل نہیں ہے یار آپ ہینڈ فیڈ کرواتے رہو بچے بچ جاتے ہیں بات یہ کہ آپ پیرنٹس کو ہیلپ کرو گے اور دیکھو گے اور نوٹ ڈاؤن کرو گے چیزوں کو ایکسپلور کرو گے خود سے کہ مسئلے کیوں آتے ہیں کیا بات ہے تو اس کا ایک مزہ بالکل ہی الگ ہے اور یہ تو ایک آسان کام ہے نا بچہ پکڑا اس کے اندر آپ وہ امپورٹڈ فیڈ اتار دی اور وہ کام اس کا چل گیا یہ تو کاروباری بندہ کرے گا جس کو پیسوں کی فکر ہوگی ٹائم کم ہوگا یہ تو وہ کرے گا لیکن اگر آپ کو شوق ہے آپ جاننا چاہتے ہیں کوکٹل کی جو ہابی ہے اس کو فیل کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ واقعی فیل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو میرے خیال سے فیل ہی کرنا چاہیے اور اچھے انداز میں چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے کیونکہ it's not a big deal آپ مجھ سے انجیکشن بھی منگوا سکتے ہیں اپنے گھر کے آس پاس سے بھی آپ ہینڈ فیڈ کے انجیکشن لے سکتے ہیں ہینڈ فیڈ بھی کروا سکتے ہیں کوئی it's not a big deal اس میں کوئی اتنی بڑی کہانی نہیں ہے کوئی چکر نہیں ہے ایسا ویسا لیکن جو کچھ میں یہاں تک پہنچا ہوں جس طرح سے میں نے ویڈیوز بنائی ہیں کوکٹل کی سوچیں اگر میں ہینڈ فیڈ ہی کرواتا رہا تھا simply directly تو شاید میں explore ہی نہ کر باتا کہ کوکٹل کے مسئلے کتنی طرح کی ہوتے ہیں اور آتے کیوں ہیں parents کا behavior کیسا ہوتا ہے کیسا نہیں ہوتا ایسا ہے تو ویسا کیوں ہے ویسا ہے تو ویسا کیوں ہے یہ تمام باتیں میں سیکھا ہی اس لیے نا کیونکہ میں گھوسا پڑھا ہوا تھا اور میرے پاس پیسے نہیں تھے اس وقت کہ میں ہینڈ فیڈ افورڈ کر سکو تو یہ ساری چیزوں کو ساتھ لے کر چلا پھر میں نے اپنی خود کی ہینڈ فیڈ بنا لی اور پھر وہ پاکستان درمے میں لوگ لینے لگ گئے تو اس میں سٹرگل ہے بہت ساری بہت سٹرگل ہے یقین کریں تو یہ ساری چیزیں ہیں انجوائے کیا کریں جیسا کہ آپ جانتے ہیں بریڈنگ سیزن آ چکا ہے اگر آپ میں سے کسی کو برڈز کے لیے بریڈنگ ملٹی وائٹیمنٹ چاہیے تو آپ آرڈر پر مجھ سے منگوا سکتے ہیں میں آل اوبر دی پاکستان سپلائی کرتا ہوں آرڈر کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں پہلے سن لیں میرے پاس کیا کہ چیزیں ہیں ہمارے پاس بریڈنگ ملٹی وائٹیمنٹ ہے کیلشیم پلس وائٹیمنٹ ڈ لیکویڈ ہے پروٹین لیکویڈ ہے ہمارے پاس الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس گرمی بہت زیادہ ہے برڈز کو الیکٹرولائٹس کی ضرورت پڑھتی ہے تو یہ بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائیں گے بچوں کو چکس کو بچانے کے لیے ڈاکسی سیکلین کا استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائے گی اور خالی چکس کو بچانے کے لیے نہیں یہ سہتمند برڈز کو دی جاتی ہے اپنے پورے سیٹ اپ پر چھے دن کا کورس کروایا جاتا ہے ہر مہینے تو یہ بہت اچھی ہوتی ہے اور کوئی برڈ باہر سے لائے ہیں تو اس کو بھی سمجھ دیجئے جرسیم سے پارک کرنے کے لیے یا بیکٹریل انفیکشن اگر وہ اپنے ساتھ لائے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے بھی یہی چھے دن کا کورس کروایا جاتا ہے ڈاکسی سیکلین کا اب اگر کوئی برڈ بیمار ہو چکا ہے کوئی بیماری آ گئی ہے مثال کے طور پر نزلہ خانسی موشن بکھا ہے بخار یا سوکڑے کی بیماری ہو رہی ہیں آنکھیں سوجھ رہی ہیں برڈ کمزور ہو رہا ہے تو ایسے وائرل میں وائرل لگنے کے بعد ہارڈ انٹی بائٹک کا استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائے گی انٹی لائسیس اسپریے جو جھوہوں کے لیے پرندوں کے اوپر اسپریے مارا جاتا ہے ان کی جھوہیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن پرندے کو کچھ بھی نہیں ہوتا یہ بھی آپ کو مرے پاس سے مل جائے گی اور ایک ایسا پروڈکٹ ہے جو میرا اپنا بنایا ہویا ہے ہینڈ فیڈ ہے یہ اور صرف ہینڈ فیڈ نہیں ہے ہینڈ فیڈ ہونے کے ساتھ ساتھ بریڈنگ بوسٹر بھی ہے یہ سوفٹ وڈ پر چھڑک کر دیں گے تو یہ بریڈنگ بوسٹر بن جائے گا باقی ہینڈ فیڈ کے طور پر آپ اپنے لب وڈ کو کرائیں کوکٹیل کو کرائیں گرنگ نیک کو کرائیں بے فکر ہو کے آپ کروا سکتے ہیں ہینڈ فیڈ کروانے والی انجیکشنز اور اس کے آگے لگنے والی سٹینلیس سٹیل کی نوزلز یہ بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائیں گی آرڈر کرنے کا طریقہ کے ہینڈ میں سے کوئی بھی چیز چاہیے اس کا نام لکھ کر سینڈ کر دیجے مجھے میرے واتس اپ کو پر میرے واتس اپ کا نمبر ہے 0327 2310040 ان چلا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ویڈیو کو لائک ٹھوکو چینل کو سبسکرائب اللہ آفیس